جیسے دیکھیں ایگزامپل کے دور پر اب جنوری ہے جنوری جنوری روم کا ایک بط تھا اس وقت رومی حکومت تھی عیسائیوں کی تو روم کا ایک بط تھا جو دو چہرے والا تھا دو چہرے والا مطلب اس کا ایک فیس سامنے بھی تھا ایک فیس پیچھے بھی تھا تو اس کے نام پر جو ہے اس کا نام تھا جینس اس کے نام پر جنوری بنایا گیا دو چہروں والا بط فروری دیکھئیں روم کی ایک دیوی کے نام تھا فیبروریا اس کا نام تھا اولاد کی دیوی تو اس کے نام پر فروری بنایا گیا مارچ روم کا ایک بودھ تھا مارس نام کا جو خاص بادشاہ کہہ دیوتا تھا بادشاہ جس کی پوجہ کرتا تھا مارس تو اس کے نام پر مارچ بنایا گیا اپریل جو ہے وہ اسپرائر باہمانہ کھلنا اسپرائر اسپرائر ایک ایسا ورڈ ہے کہ روم کے اندر اس وقت کلیاں کھلتی تھی جو پودے ہوتے تھے کلیاں کھلتی تھی اس وقت موسم کے اعتبار سے تو اپریل رکھا گیا مئی روم کی ایک دیوتا کی ماں ان کے پاس رہتا نا دیوی ان کی ماں ان کے شہر ان کے بچے تو روم کی ایک دیوتا کی ماں مئیا نام تھا اس کے نام پر مئی رکھا گیا جون روم کی کسی دیوتا کی بیوی تھی جونو نام تھا اس کے نام پر جون رکھا گیا جولائی روم کا جو بادشاہ جولس سیزر تھا جس نے کیلنڈر بنایا تو اسی مہینے کے اندر وہ جو ہے پیدا ہوا تھا اور مرا بھی تو اس کے نام پر جولائی بنایا گیا اگست جولس سیزر جو بادشاہ تھا اس کے بھتیجے کا نام تھا اگستس اس کے نام پر اگست بنایا گیا اس کو مشہور کرنے کے لئے پاپولر کرنے کے لئے اچھا ستمبر جب دس مہینے تھے تو ستمبر کا نمبر جو ہے ساتھویں پر آتا تھا ابھی کیا ہے ستمبر کا نمبر جنوری سے کاؤنٹ کرے تو نوے پر آتا ہے نوہ مہینہ لیکن جب دس ہی مہینے تھے تو یہ ساتھویں نمبر پر آتا تھا اس لئے ستمبر اکٹوبر جب دس ہی مہینے تھے تو اس کا نمبر آٹھویں تھا اکٹوبر نومبر جب دس ہی مہینے تھے تو اس کا نمبر نوہ تھا اور دسمبر جب دس ہی مہینے تھے تو اس کا نمبر دسمہ تھا تو یہ مہینے جو بنائے گئے سب اسی وقت بنائے گئے میں نے یہ ساری بات ہے اس لئے آپ لوگوں کو بیان کی کہ دیکھئے ہم جو دیوی دیوتا پتھر کی مورتیاں ان تمام کے ناموں پر جو مہینے بنایا گئے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن وہ مہینے جو اسلامی مہینے ہیں نہ ہم جانتے ہیں نہ ان کا نام لیتے ہیں نہ ان کے مطابق چلتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جن باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں آسانی سے وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں نے اس لئے بیان کی تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جان لیں اچھا ایک بات اور بھی جانیے بہت اہم بات ہے یہ کہ آخر یہ جو آج سماج کے اندر نوئیئر منایا جا رہا ہے نیا سال منایا جا رہا ہے اور نیا سال میں جرشن منایا جا رہا ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے ایک ابتدا ہوتی ہے نا کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی ریزن کوئی سبب کس وجہ سے نوئیئر منانا شروع کیا گیا تھا دیکھئے پہلے کیا تھا جب شروع شروع میں کلینڈر بنایا گیا اس وقت کی باتشاہ جو جولت سیزر سے پہلے والا باتشاہ تھا اس کے حکومت میں یہ رولز تھا کہ سال بھر جتنے بھی گنہگار ہوتے تھے سب کو جیل میں بند کر کے رکھا جاتا تھا سزا نہیں سنائی جاتی تھی یعنی اگر کسی کو قتل کرنا ہے کسی کو فانسی دینا ہے کچھ بھی تو کرنا ہے تو سال بھر اس کو سری بند کر دو بس کلاو پلاو رکھو اچھا جب 31 آتا تھا تو اس دن تمام لوگوں کی سزا سنائی جاتی تھی سزا دی جاتی تھی تو ہر خاندان میں کسی نہ کسی کا جو ہے کسی کو فانسی کسی کا کچھ کسی کا کچھ رہتا تھا تو وہ دن اقدام ماتم والا رہتا تھا کہ آج تو سزا ملے گی کسی نہ کسی محلے میں کوئی شخص اگر پکڑا گیا ہے تو سزا ملے گی سال کا جو ہے آخری دن سزا والا دن تو اس دن کو لوگ بہت خراب سمجھتے تھے کہ یہ آخری دن ہے سزا والا دن بہت خراب دن جو انسی زر جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ نہیں ہماری حکومت میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہماری حکومت میں جو شخص جس وقت گناہ کرے گا اس وقت سزا اس کو مل جائے گی اس کو پینڈنگ روک کر کے نہیں رکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں جا کر سزا دی جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو لوگ اس دن سے کیا کیے کہ جو ماتبو والا دن تھا 31 اس دن کی آج سزا والا دن نہیں ہے ہٹا دیا گیا قانون وہ خوشیاں مناتے تھے کہ بھئی اتنے سالوں سے یہ سزا والا دن تھا اور اب یہ سزا والا دن نہیں ہے اچھا دن ہو گیا تو اس پر خوشی مناتے تھے یہی خوشی دھیرے 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 بدلتے ہوئے نیوئیئر میں تبدیل ہو گئی اچھا نیوئیئر منانے والوں سے بھی اگر پوچھو تو نہیں جانیں گے نہیں بتا پائیں گے کیونکہ ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیا میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں دوسرے کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں ہمارے اپنے بچوں کو آپ دیکھیں آج کی رات کتنے گھروں میں کیک کٹا جائے گا کیوں مابا خود لے کر آئیں گے بچہ زید کر رہا تھا اسے ہی کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں کہ کٹ دیتے ہیں بہت سارے نوجوان بائیک لے کر راب دور ادھر ادھر پھریں گے ہے نا رائیڈنگ کریں گے چیخیں گے چلائیں گے کیا سے کیا کریں گے یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں اور کر رہے ہیں لوگ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایسا کر رہا ہے جو دو چہروں والا بط جس کے نام پر جنوری رکھا گیا سمجھ لیجئے اس عقیدے کے ماننے میں سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ایسا کرتے تھے وہ اس لیے بھی کرتے تھے دو چہروں والا جو بط تھا کہ ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں تاکہ یہ جو دن گزرا یہ بھول جائیں تمام برائیاں اس کی اور آنے والا سال جو ہے سب اچھا گزرے گے آنے والا سال اچھا گزرے گے اور آج خوشی مسلمان جب جب منا رہے ہیں اس چیز میں تو زائد سی بات ہے اگر کسی چیز میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو مطلب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام کے اندر نوئیئر منانا ایسا کچھ کرنا اس کا وجود ہی نہیں ہے ایک مسلمان کی تحزیب میں یہ چیز داخل ہی نہیں ہے لیکن نہیں ہمارے بھائیاں ہمارے نوجوان ہمارے گھناروں کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آج کی رات پارٹیاں ہوتی ہیں نوجوان بائیکوں پر گھومتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں کیک کاٹے جاتے ہیں اس لیے میں خاص طور سے گارجین سے کہوں گا گارجین سے کہ اپنے بچوں پر خاص دھیان رکھیں آج جو ہے شام ہوتی گھر پر چلے جائیے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے اسلام کی باتیں بتائیے اچھی اچھی نصیتیں کیجئے اور اسکول سے کالج سے جو غلط اثرات ان کے دماغ پر پڑتے ہیں کیونکہ اسکول کالج وہ سب اثری تعلیم ہیں کوئی دینی تعلیم تو رہتا نہیں ہے نہ کوئی دینی ماحول رہتا ہے وہاں بچے ہر طبقے کے موجود ہیں بچیاں ہر طبقے کی موجود ہیں ہر فکر و خیال کے لوگ موجود ہیں وہاں پر بتایا جاتا ہے نیا سال ہے وشبی کیا جاتا ہے بدھائیاں بھی دی جاتی ہیں بچوں کے موبائل آپ چکے کریے آپ نہیں منا رہے ہیں آپ کے گھر میں خاموشی ہے آپ کے گھر میں اسلامی تحضیب ہے مگر آپ کے بچوں کے موبائل کے اندر آ رہے ہیں پینویت دوست فون کر کے بتا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ مزا کر رہے ہیں ایسا کیک کاٹے ایسا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہوں کی ذہن خراب کرنا ہے تو آج شام میں اسلامی تعلیمات ان کو دیجئے ان کو بتائیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے ہم مسلمان ہیں بتائیے انہیں میں اپنے نوجوانوں کو کیا سمجھاؤں تم مسلمان ہو میرے بھائی مسلمان مسلمان تم جانتے ہو کیا اللہ تعالیٰ نے کس لیت میں پیدا کیا تم ایک بہت بڑی شخصیت ہو اسلام کے ماننے والے ہو نبی کے امتی ہو تم ہے نا نبی کے امتی ہو تم اسلام کے برانڈ مسڈر ہو تم اور تم یہ پیش کر رہے ہو اسلام کو ہاں تم یہ پیش کر رہے ہو کہ یہ اسلام ہے بجائے اس کے کہ اپنی شخصیت کا اثر دوسروں پر ڈالو تم دوسروں کے چیزیں خود اپنا رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ناچنے کے واسطے بھیجا ہے کہ جاؤ اور ناچو زبان نکال کر کے کودو چیخو چلاؤ اسی لئے اللہ نے بھیجا ہے اسلامی گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا اتنی بڑی نعمت دی اس کا صلح یہ دے رہے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اسی چیزوں سے اور اپنے گھر والوں کو آس پر پاس پڑوس کو تمام لوگوں کو تلقین کرو کہ یہ چیز نہیں کرنا ہے کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم جس نے کسی قوم کی مشابہ تختیار کی وہ انہی میں سے یہ چیز بالکل نہیں ہونا چاہیے ایک بات جان لو کہ آج ویسے اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے لیکن خیال آج ہم لوگوں کا کیسا رہتا ہے کہ اب یہ سال گزرا بائیس آئے گا تو پھر ہم اتنے سال کے ہو گئے ہم اتنے اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایک سال اور بڑے ہو گئے میرے بھائی سوچو غور کرو بڑے نہیں ہوئے بلکہ اور چھوٹے ہو گئے ہو ہاں چھوٹے ہو گئے ہو جیس سے مثال میں دوں میں اپنی مثال دوں میں کتنا زندہ رہوں گا مجھے پتا نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مجھے ملتی ہے جو میں سمجھتا ہوں ساٹھ سے ستر سال کے بیچ کی ایچ اکثر امت محمدیہ کی ساٹھ سے ستر کی بیچ اگر میں اپنا کاؤنٹ کروں ساٹھ سال ساٹھ سال کاؤنٹ کروں آدھا نکال دوں اپنی زندگی سے تو تیس سال خانی بچیں یعنی تیس سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اللہ کے پاس مجھے جانا ہے اپنے عمال کا حساب دینا تو اس پر مجھے خوش ہونا چاہیے میری زندگی میں سے ہر سال کم ہو رہے ہیں ہر سال کم ہو رہے ہیں ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے ایک ایک لمحہ ختم ہو رہا ہے میں قبر کے قریب جا رہا ہوں میں اپنی آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں میں اپنے عامال کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اور میرے پاس کوئی عامال نہیں ہے کیا توشہ میرے پاس ہے اللہ کو بہتر مالو کیا زادہ راہ میرے پاس ہے اللہ کو بہتر مالو تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ واہ اتنے سال باقی رہ گئے مرنے میں اور آج ہم لوگا اسی کر رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے اتنے سال کے ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہا کرتے تھے ان کا قول دیکھو اگر سمجھ گئے تو ہزار باتوں سے بہتر ہے ایک ہی باتوں کی وہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرتن ورتحلت الآخرت مقبلتن دیکھو دنیا تیزی سے گزر رہی ہے یہ جملہ کب کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا اور آج دیکھتے تو کیا کہتے کہ کب جمعہ جا رہا ہے کب آ جا رہا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا اتنی تیزی کے ساتھ دنیا گزر رہی ہے کب سال آ رہا ہے گزر جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا لیکن اس وقت کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارتحلت دنیا مدبرتن دنیا تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے ورتحلت الآخرت مقبلتن اور جتنی تیزی کے ساتھ دنیا گزر رہی ہے آخرت اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے دنیا جتنی تیزی سے گزر رہی ہے آخرت اتنی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہی ہے اوہ لوگو دنیا کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں آخرت کے بھی چاہنے والے ہوتے ہیں کوئی دنیا چاہتا ہے کوئی آخرت چاہتا ہے لیکن تم لوگو آخرت کے چاہنے والے بننا دنیا کے پٹھو مت بننا دنیا کے چاہنے والے مت بننا لیکن آج افسوس اے امت محمد صل اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہمیں کہ جو چیزیں ہماری نصیحت کے لیے بیان کی جاتی ہیں ان نصیحتوں کا اپنے عمل کے ذریعے سے مزاق اڑا دیتے ہیں یہاں سنتے ہیں باہر جا کر وہی کام کرتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہماری دلوں کے اوپر سمجھو غور کرو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کتنی قدر و منزلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں سوچو غور کرو ہمارے نوجوان خاص طور سے سوچیں کس لئے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ کیا کر رہے ہو جوانی کے اندر میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ تمام نوجوان ایسے کرتے ہیں بہت سارے نوجوان بہترین ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں خود گناہ سے بستے ہیں دوسروں کو رکھتے ہیں لیکن اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے کہ وہ سنتے تو ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں